حضور اکتہ سے جو تقاضہ محبت ہوتا ہے اس میں ہم یا تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں یا شاید بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ تقاضے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بیان کرنے کے کسی طرح سے بہت شکریہ ملال بھائی سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم ربی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیں مبارک فرمائے آپ جو فرما رہے ہیں ملال بھائی اس میں میں عرض کروں گا کہ عطا میں امتحان ہوتا ہے اور امتحان میں عطا ہوتی ہے عطا میں امتحان ہوتا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اس میں امتحان ہوتا ہے اور کہیں کوئی امتحان آ جائے اس میں عطا ہوتی ہے بجز بندہ شاکر و صابر ہو شکر گزار بھی ہو اور صبر کرنے والا بھی ہو عطا میں وہ شکر کر رہا ہو اور امتحان میں وہ صابر ہو دنیا میں لفظ عشق جو ہے این شین کاف لیکن اس کا مفہوم ہر کوئی اپنی کیفیت سے کرتا ہے اور اسے ضبط نہیں کیا جاتا دنیا کی حصولوں میں لیکن در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ در ہے کہ جہاں محبت و عشق بھی پابند ہے جہاں محبت و عشق بھی پابند ہے جہاں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علم و مارسلنا قللہ رحمت اللہ تو اس میں صرف مسلمان صرف انسان صرف مخلوق نہیں ہر شئر کل مخلوق چاہے اسے آپ آسمان کی وسطوں میں دیکھیں آسمان دیکھیں چاہے زمین کی وسطوں میں دیکھیں چاہے زمین کا ایک زردہ دے مٹھی کا ایک زردہ دے ہر شئر کی طرف نسبت ہے رحمت کا آپ کے سبب اب جب یہاں تقاضوں کی بات آئے گی تو اشرف الخلق ہے یہ مخلوق اللہ کریم نے انسان کو نائب پیدا فرما فرشتوں کو فرما نوری مخلوق کو فرما میں اپنی زمین میں نائب پیدا فرمانا جا ہوں اسی لئے سجدہ کروایا اب جو نائب ہے اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس کا نائب ہے اس سے بھی جانے اور جہاں نائب ہے ان امور سے بھی عشنائی رکھتا ہے جہاں اس کا حکم چلنا ہے وہاں بھی جانے جہاں اس نے نائب پوری کرنی ہے اس نے اس کو بھی جانے کیا بات ہے وہاں بھی جانتا ہوں اور جس کا نائب ہے وہاں سے بھی جانتا ہے انسانی دسترس جو ہے آسن التقویم قرآن کریم فیان فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے تخلیق کا نمونہ پیدا فرما لیکن خلق سے باہر اس کی رسائی نہیں ہے ماں سے وائے انبیاء رسول کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہے تو جو حصے خالق کے متعلق ہیں خلق سے باہر ہیں وہاں ہماری دسترس نہیں ہے ماں سے باہر اس بات کو سمجھنے کے کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظامِ ہستی چلا رہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا جسے کسی نے پیدا نہیں ہے اور اس پہ ہماری کوئی دسترس نہیں ہے اس سے آگے ہم نہیں جان سکتے اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا اب جو تقاضی ہیں وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اسلام پورا ذابطہ حیات آپ جب ابھی انٹرو میں بات کر رہے تھے آپ یقین مانیں ایک لحظے کو میرے اندر یہ خیال گیا کہ جب آپ مائیسہ بگر ذکر فرما رہے تھے اور یتیمی میں آپ کے پالنے کے اللہ سبب فرما رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی تقلیف حیثی نہیں ہے جو نبی نے نہ دیکھی پھر آپ پردہ فرما گئے آپ کا خانوادہ تک تہہ تیغ ہو گیا اور ہم آجز ہوں ان باتوں کو جاننے کے لیے جن کے لیے اللہ نے آپ کو محبوس فرما رہا کیا بات ہے اور جس امت کو یہ شرف بخشا کہ تو امتوں پر گواہ ہوگا اور میرا حبیب تم پر گواہ ہوگا ہم آجز ہوں ان تقاضوں کو جاننے کے لیکن بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ایک ایک ساتھ قیمتی ہے چونکہ اس کا حساب دینا کیا بات ہے بلکل بے شک اور نظام اسلام پر جب بات کریں گے تو وہی سارا حد عدب بھی سکھاتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے لا تقدم بینا یدائی اللہ ورسول اللہ اور اس کے حبیب کی حدوں سے تجاوز نہ کرو کیا بات ہے یہ پہلی بنیاد ہے اس عشق لا ترفو وصوات حد سے تجاوز نہ کرنا کیا بات ہے تمہاری آواز تک نہ بلان دو پرنا سارے عمال چلے جائیں گے ایسے کہ شاید تمہیں خبر بھی نہ ہو لا کا اطلاق دونوں طرف ایک طرف تو کریں نا جی تو آتا ہے کہ تمہیں خبر نہ ہو تو دوسری طرف یقینی ہو جاتا ہے کہ جائے ہو گئے تو اس کا فقدان ہمارے معاشرے کی حدت شہادت دے رہی ہے کہ منا تو ہم بہت رہے ہیں تشیر تو بہت ہے جہاں ولادتِ بہت سعادت ہے یہی مہینہ ولادتِ بہت سعادت کے حوالے سے پھر بیعث ہے کہ بہارہ ربیلہول ہے یا آٹھ ہے نوہ ہے دست ہے یا سترہ ہے کیا ہے اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس پر اجمع ہے زیادہ اتفاق دارے دنیا سے پردہ فرمانے میں اس تاریخ میں آتا ہے تو کس لئے آپ ترشیف لائیں جب دین کی تکمیل ہوئی عجت الویدہ پر اللہ کریم نے یہ مبارک آیت تم پر تمہارا دین میں اکمل تھا اور یہ نعمت میں نے تم پر دین اسلام کی پوری فرمانے آج جب نہ حضر ہوئی تو صحابہ بڑا گرم جوشی سے ایک دوسرے کو ملے مبارک بادیں دیں تو ڈھونٹے ہیں انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر اللہ کا ہی نظر نہیں آرہی تو ڈھونڈنا شروع کیا تجسس ہوا کہ اتنے مبارک دن پر آپ کو مبارک پہلے دینی چاہیے میں تو دیکھا تو ایک خیمے میں ایک طرف دارو کتار روئے جا رہی حضرت یہ تو کشی کا مقام ہے اور آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ جس مقصد کو تشریف لائے جب وہ پورا ہوگا تو یہ مقام یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جلوہ افروز ہوں آپ پردہ فرما جائیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پردہ فرما جائیں آپ نے اپنا فرض پورا فرما دیا اب یہ جگہ یہ مقام اس قابل نہیں ہے کہ آپ جلوہ افروز ہوں آپ دار دنیا سے منتقل ہو جائیں گے پردہ فرما جائیں وہی ثابت ہوا اب وہ عشق اور وہ محبت چونکہ اس راستے میں بلال بھائی کسی بھی طرف آپ نکلتے ہیں نا تو مائلسٹون ہوتے ہیں جو منزل کا فاصلہ بتاتی ہیں جتنی دور ہے ابھی اور تھکے ہارے کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ پھوڑا رہا گیا میں نے ایک کلومیٹر اور طے کر لیا جی بالکل تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا اپنے حبیب کی خدمت کے لئے اور تورات و انجیل میں ان کی مثالیں عطا فرمائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اقوام صاحب کا پرتھانہ جی وہاں تورات و انجیل میں آپ کے خدام کا بھی انہی کیفیت اور حالات کے ساتھ ماننا کیا بات ہے تو یہ وہ وہ نشان منزل ہیں